ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف شریف خاندان کے خلاف احتساب کا گھیرہ مزید تن ہدیبیا پیپوز مل ریفرنس کھولنے کی نیب درخواست پر بینچ تشکیل جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ تیرہ نومبر کو سمات کرے گا نیب نے پانیما کیس میں سپریم پورٹ کے حکم پر درخواست دائر کی ہدیبیا پیپر ملز کیس شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کی الزامات پر محیط ہے مشرف دور میں دائر ہونے والے ہدیبیا پیپر ملز ریفرنس کیس پر بے نظیر دور میں رحمان ملک نے تحقیقات کی اس حاق دار بطور وعدہ ماف گواہ ایک کروڑ چالیس لاکھ ڈالرز منی لانڈرنگ کا اعتراف کر چکے ہیں ہدیبیا پیپرز مل کیس دوبارہ کھلنے پر تحریک انصاف خوش نئی ملحق کہتے ہیں شریف خاندان نے قوانین پاعمال کیے اب حقائق سامنے آئیں گے شاہد سید کا کہنا ہے کہ پیانیما پیپرز میں بہت سے افراد کا نام تھا سب کو چھوڑ کر ایک اعتصاب انتقام ہی کہلائے گا سینٹ اجلاس میں حکومتی دہشتگردی کے خلاف جنگ اخراجات کی تفصیل پیش نہ کر سکے مکمل معلومات کسی کے پاس نہیں وفاقی وزیر بلیغن رحمان کا اعتراف جرمن سینٹ برہم کہا یہ ماسی خیران کا گھر ہے اس معاملے پر کسی کے پاس تخمینہ نہ ہونا حیران کن ہے اجلاس احتجاجن غیر مہینہ مدت تک بلتویر پاروخ ستار بھی بانی متحدہ کی روش پر چل پڑے پہلے سیاست سے دستبرداری کا اعلان کیا پھر واپس لے لیا سخت تنقید کے بعد کہا پاک سرزمین پارٹی سے اتحاد قائم رہے گا پی ایس پی رہنواؤں کو ایمکی پاکستان میں شمولیت کی دعوت بھی دے دی وزیر اعظم آرمی چیف اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہن کو خط لکھ کر مشکلات سے آگاہ کر دیا فاروخ ستار کا اعلان دباؤ بڑھنے پر خط کے مندرجات عام کرنے کی بھی دھمکی فاروخ ستار کی والدہ کی بھی پاک سرزمین پارٹی کے رہنواؤں مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سے ایمکی ایم پاکستان میں شمولیت کی اپیل کہا سب مل کر کام کریں سبا کمال کو میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی آ جائے میرے بیٹی کا ساتھ دو کافی جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ایمکی ایم نے اکثر الیکشنز ووٹوں سے نہیں جیتے ہیں ان کی بدماشی تھی ان کو سرپرستی تھی ان کی گھنڈا گردی تھی وہ ٹھپے مارتے تھے نتائج تدیل کرتے تھے وہ الیکشن جیتے رہے ہیں ایمکی ایم نے الیکشن ووٹوں سے نہیں بدماشی سے جیتے دوہزار اٹھارہ میں بھی یہی ہوا تو بہت برا ہوگا سعید غنی کی گوڈ مارننگ آج میں گپتگو کہا ایمکی ایم اور پی ایس پی کے اتحاد سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں پپلز پارٹی کا عمران خان سے اتحاد مشکل ہے ریجسٹرہ سپریم کورٹ نے عمران خان کی انتخابی اصلاحات بل ایک کے خلاف درخواست ہے ترازات کے ساتھ واپس کر دی درخواست گزار کو اتعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی بھی ہدایت آئندہ انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر کا اعلان کہا نادرہ اور الیکشن کمیشنر مل کر انتخابی نظام بہتر بنا رہے ہیں غلطیوں سے پاک انتخابی فیرستیں تیار کریں گے اب ملک بھر میں ووٹر جہاں چاہے اپنی مرضی کے پتے پر ووٹ کا اندراج کرا سکتا ہے نادرہ نے نئی سروس شروع کر دی جمہوریت کے رستے پر چلتے رہتے تو ملک متحد اور ترقی آفتہ ہوتا وزیر داخلہ حسن اقبال کا پولیس اکیادمی اسلام آباد میں خطاب کہا ہمیں غیر ریاستی اناثر سے نمٹنے کا چیلنس درپیش ہے ملک کو نفرت سے پاک کرنا ہوتا مدبر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیلم پر جلوس لاہور میں مرکزی جلوس حویلی الف شاہ سے برامر شرکار رنگ محل چوک پر نماز زہرین ادا کریں گے جلوس کربلا گامشاہ پر اختتام فزیر ہوگا کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پاک سے دوپیر ایک بجے نکلے گا حضرت امام حسین کے چہلوں پر ملک میں سخت حفاظتی انتظامات کراچی میں موبال فون ساویس مکمل اور دیگر شہروں میں جزوی طور پر بند موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابند پانچ برس میں حکومت نے تین کروڑ تیرہ لاکھ پچپن ہزار پانچ سو بائیس ملین ڈالرز قرض لیا مختصر اور طویل مدتی قرضیں ملکی اور بین الاقوام اداروں سے حاصل کیے گئے وزارت خزانہ کا سینٹ میں تحریری جواب پنجاب میں میر انڈیا سموک سے عوام کا جینہ آج بھی دوبر آلودہ دھوند کے باعث زمینی اور فضائی ٹرافک دھونم ہوتا ہے نئی دیلی کی فضاء پر چھائی سموک چوتھے روز مزید شدت اختیار کر گئی لوگوں کو سانس لینے میں دشواری آنکھوں میں جلن ہریانہ اور بھارتی پنجاب میں بھی سموک لپیٹ میں سعودی عرب میں کرپشن کے الزام میں گرفتار سات افراد کو رہا کر دیا گیا دو سو ایک افراد ابھی زیر حراست ہیں سعودی اٹانی جنرل کہتے ہیں تفتیش سے پتا چلا کہ سو ارب ڈالر کی کرپشن منظم انداز میں ہے فرانسیسی صدر کی ریاض میں سعودی ولی اہد سے ملاقات ایران اور یمن سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ایمینویل میکرون نے ریاض پر میزائل حملے کا الزام ایران پر آئید کر دیا کہا ایران کے میزائل پروگرام پر نئے معاہدے کی ضرورت ہے امری کی صدر موسیقی